اسلام علیکم ٹک ویڈ ٹک میں آج حاضر ہوئے ہیں ایریکلچر کے نیو ٹوپک کے ساتھ اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے سارٹ افیکٹڈ سوائلز اس میں تین ٹائپس کی سوائلز آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے لرننگ آؤٹکمز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لرننگ آؤٹکمز میں کیا کیا چیزیں ہیں فرسٹ ہے ہم ٹائپ آف سوائلز جو ہیں وہ ٹرکس کے ساتھ کریں گے ان کا سائز ہم ٹرکس کے ساتھ کریں گے سیکنڈ آؤٹکم ہمارا ہے سارٹ افیکٹڈ سوائلز اور ان کی ٹائپس ان چیزوں کو بھی ہم ٹرکس کے ساتھ یاد کریں گے کہ اس کی سیمپل ڈیفینیشن کو ہم ٹرکس کے ساتھ کیسے فور ایور میمورائز کر سکتے ہیں تھرڈ ہمارا ہے کہ ان کی پی ایچ ای سی اور ای ای ایس پی ہم ان ابریویشنز کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کے یونٹس کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کو ٹرکس کے ساتھ میمورائز کریں گے اچھا سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹائپس آف سوائل میں تو سب سے پہلے جو سوائل کی ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے سینڈ جو سینڈ کی ٹائپ ہے وہ نمبر ون سوائل پہ ہے ٹھیک ہے اور اس میں نیکسٹ آتی ہے سیلٹ سیلٹ جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے ابھی آپ لوگ جس دسکس کرتے جائیں ہم آگے اس کو کنٹینو کریں گے یاد کرنے کے لیے اچھا تھرڈ نمبر پہ آتی ہے کلے اچھا اب ان کو ہم نے یاد کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہ میمورائز کر لیں کہ یہ گیم ہے دو نمبر یہ گیم ہے دو نمبر اگزیمنیشن کمیٹیز ہمارے ساتھ بہت دو نمبری کرتی ہیں کہ ابھی ہم ٹیسٹ ایک بخصے تیار کر لیں تو وہ دوسرے بخصے دے جاتی ہیں دوسرے بخصے تیار کر لیں تو وہ تیسری چیز پہ آ جاتی ہیں نے ٹو پوائنٹ کی گیم ہے ٹو پوائنٹ کی گیم کیسے ہے اگر ہم سب سے پہلے کلے کو دیکھیں تو اس کا سائز جو ہے وہ ٹو سے لیس ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ایم ایم ملی میٹر ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو باز کا تو اس چیز سے بھی گمراہ کرے گا کہ وہ ایم ایم کا ورڈ یوز نہیں کرے گا وہ سی ایم یا انچیز یا فیٹ میں سائز کا ڈسکس کر لے گا تو بھئی آپ نے یہاں دکھنا ہے کہ ٹائپس آف سوائل میں جو یونٹ ہے وہ ایم ایم ملی میٹر کا یونٹ ہے تو کلے جو سب سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے کلے جو سب سے چھوٹی ہے وہ پوائنٹ زیرو زیرو ٹو میلی میٹر سے لیس ہے ٹھیک ہے کلے کسی ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو میلی میٹر سے لیس ہے پوائنٹ زیرو زیرو ٹو کو آگے لے جائیں تو پوائنٹ زیرو فائیف ایک زیرو کی کمی بھی ہو گئی اور فیگر جو ہے تھوڑا سی اور چینج ہو گئی 0.002 سے لے کے 0.005 تک سیلٹ چلے گئی 0.005 کو آپ آگے لے جائیں وہ آگے 2 ملی میٹر تک جو ہے وہ چلی گئی سینٹ کی سائز ٹھیک ہے 0.002 سے 2 ملی میٹر تک آپ نے جانا ہے اور آپ نے 0 بھی ہٹاتے جانا ہے اور آپ نے پوائنٹس کا ڈیفرنس بھی کم کرتے جانا ہے سب سے پہلے 3 فیگر کے ساتھ آپ کا پوائنٹس کا ڈیفرنس آیا 0.002 پھر آپ کا دو فیگر کے ساتھ پوائنٹ کا ڈیفرنس آیا اور پھر آپ کا پوائنٹ فیگر کے بات چلا گیا ٹھیک ہے ان کو آئیز بند کر کے ایک بار برین سٹورمی کریں کہ 0.002 ایون میں خود بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ٹیچ کرتا ہوں تاکہ آپ کی برین پہ جو ہے وہ ایک برین سٹورمی کا افیکٹ ہو less than 0.002 کیا ہے کلے ہے 0.002 سے 0.05 تک کیا ہے سیلٹ ہے 0.05 کو 2 مطلب کہ آپ لوگ جب ایم سی کو پڑھیں گے تو آپ نے ایک تو یہ نہیں کہنا کہ 0.01 0.07 0.08 گیم کہاں سے شروع ہو رہی ہے 2 سے شروع ہو رہی ہے گیم کہاں پہ ختم ہو رہی ہے 2 پہ ختم ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اب next ہم چلتے ہیں یہ جو orange colored ہے ٹھیک ہے اس picture کی اندر یہ ہمارا sand کو شروع کر رہا ہے 0.005 سے لے کے 2 mm تک ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو arrow کی سے بھی denote کیا ہے ٹھیک ہے 0.005 سے 2 mm تک sand کو شروع کر رہا ہے یہ orange colored circle جو ہے اس کے بعد جو blue colored circle ہے mid circle ہے وہ سیلٹ کا ہے ٹھیک ہے 0.005 جو ہے وہ end ہے اور 0.002 سے شروع ہو کے 0.005 تک وہ جاتا ہے اور less than جو small dot ہے محرون color کا وہ less than 0.002 mm ہے وہ clear کا ہے اب ان کو اگر ہم ایک abbreviation سے یاد کریں secondary school certificate آپ لوگ جب میٹرک میں ہوتے تھے تو secondary school certificate آپ لوگوں کو ملتا تھا matriculation کا تو وہ کیا بنکنتا ہے secondary اب s بھی آرہا ہے اور n بھی آرہا ہے مطلب یہ secondary سب سے پہلے اور سب سے large کیا چیز ہوگی سینڈ کا سائز ہوگا middle سیلٹ ہے school s آرہا ہے اور l آرہ ہے school سیلٹ کا آپ کے درمیان میں آرہا سیکنڈری s اور n sand اور d بھی اس کے اندر آرہا ہے سیلٹ s اور l کا کمال ہے سیکول سی سی for clay مطلب اگر آپ سائز بھی بھول جائیں تو آپ یہ یار رکھتے کہ سب سے بڑا secondary sand اس سے middle میں کیا آتا ہے سیلٹ school اور اس سب سے چھوٹا کیا آرہا یاد رکھنا ہے دو نمبر گیم ہے پوائنٹ zero zero two سے لے کے آپ نے two point zero تک جانا تھا تو یہ ہماری types of soil یاد کرنا اس آرٹکل میں ضرور یہ تھی اب سارٹ affected soil میں ہم آتے ہیں سارٹ affected soil simple ہے یہ پودے کو جو بھی چیز affect ہو جائے وہ سیمپل پوچھ لیتا is سارٹ affected soil suitable for plant growth جب کوئی چیز affect ہو گئی یہ analytical approach ہے میں اپنے current فیرز میں بھی ایسے پڑھاتا ہوں جب کوئی چیز affect ہو گئی analytical approach ہے تو وہ چیز grow نہیں کر سکتی تو سارٹ affected soil میں کیا ہے interfere with normal plant growth آپ لوگ پتہ ہو گئی سائل تو سارٹ affected بن گئی grow نہیں کر سکتی اب اس میں دو باتیں لوگ discuss کریں اور انشاءاللہ tricks کے ساتھ کریں گے سالوبل سارٹ اور ایکسچینجی بل سارٹ یا ایکسچینجی بل سوڈیم ان دونوں سوائل میں ہوتا ہے جو سارٹ افیکٹ سوائل کو افیکٹ کرتا ہے ایکسی ایکسی بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں ایمفل کر جاتے ہیں بعض مجھے خود جو ہے وہ ڈیفرنس بھول جاتا ہے تو کہتا ہے پوزیٹیو چارج والے یا کہتا ہے جو کتھوڑ کی طرف بھاگتے ہیں کتھوڑ جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے مطلب پوزیٹیو چارج جو ہیں وہ کتھوڑ کی طرف بھاگیں گے اور پوزیٹیو چارج کیا چیز ہیں فیمس کتائن کون سے ہیں سوڈیم کیلشیم اور پوٹاشیم اور انہی کی گیم جو ہے ساڈ افیکٹوڈ سوائلز میں مشہور ہے اب تین قسم کی ساڈ افیکٹوڈ سوائلز آرہی ہیں پہلی کون سی آرہی ریپیٹ کر دوں دو ٹائپ ہم تین ٹائپ کی سوائلز پڑی ہیں سکنڈری سکول سیٹیفکیٹ ساٹ افیکٹوڈ سوائل مطلب افیکٹ کریں گی پلانٹ کی گروت کو ٹریک نمبر تھری کیٹائنز جو کی طرف جا رہی ہیں اور کیٹھوڈ آلڈی نیگٹیو چارج تو کیٹائنز پوزیٹیو چارج ہو گئے سیلائن سوائل یار بڑے مزے کہ آپ لوگ ٹریک لے حاضر ہوا سیلائن ایس اور ایل کا ورڈ حاضر ہے اس کے اندر ایس اور ایل ایل سیلائن بنا رہے ہیں تو اگر ہم ایس او ایل کر دیں تو سولو مطلب سیلائن اور سولو بل آپ لیں گے سیلائن سولو بل تو مطلب سیلائن سوائل کون سی ہوں گی جن کے اندر سولو بل سارٹس زیادہ ہو جائیں گے اب ان کا نام کیا کیا ہیں سیلائن سوائل کے ان کے نام کلر کہتے ہیں تھوڑ والی زمینیں کہتے ہیں اور چوپان والی زمینیں کہتے ہیں ٹھیک ہے کلر اور تھوڑ والی اب سوڑیم سوائل سارٹس میں پری ڈومیننٹ رہیں گے میں نے آپ کو تین سارٹس کیا سوڑیم پٹاشیم اور کیلشیم کی ٹھیک ہے سیلائن سولو بل ٹھیک ہے آپ نے اس چیز سے یاد رکھنا ہے اب سیلائن سوائل کی ریزن کیا ہیں ایرڈ اور سیمی ایرڈ ریزن جہاں پہ بارش کم ہوتی ہے میں نے آپ پچھلے لیکچر میں وہ بھی ٹین جو ہیں ایکولوجکل زون بھی پڑھائے تھے اگر آپ کو نہیں جا تو وہ ٹریک دوبارہ اس کو دیکھ سیمی ایرڈ ریزن جہاں پہ رین فال لو ہو رہی ہے تو وہاں پہ ٹیمپریچر آبیسل ہائی ہوگی جب بارش کم ہو رہی تو ٹیمپریچر ہائی ہو گیا بارش اچھے موسم سوہانہ ہو جاتا ہے تو ہائی ٹیمپریچر جو ہے وہ آپ کی لیس لیچنگ کرے گا اور پانی جو وہ زیادہ ایوپریٹ جو ہے اور سارٹ وہ جہاں پہ زیادہ جمع ہو جائیں گے سارٹ زیادہ جمع ہو گئے تو اسی چیز کو ہم کیا کہہ رہے ہیں سیمپل فارمولہ بارش جو ہے وہ کم سارٹ جو کم لیچ کر رہے ہیں کم نیچے جا رہے ہیں اور پانی کی ویپریشن زیادی بات زیادہ ہو گئی ہے تو سیل لائن سولوبل سوائل ہم لوگ یاد رکھیں گے بہت ہی مزے کی ٹرک لے سوڈیم سوڈی سوڈیم سن لیں سوڈیم سوڈک ٹھیک ہے تو یہی چیز ہماری سوڈک بنا رہی ہے سوائل باقی چیزوں کو بھول جائیں صرف یہ جار سوڈی اور سوڈک سوڈیم اور سوڈک سیل لائن سولوبل ٹھیک ہے اس چیزے جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو یہ چیز فوراں یاد ہو جائے گی ٹیک ویڈ ٹرک کی خصوصیت پاکستان کے پورے پلیٹ فرام یہی ہے اور یہ جسٹ ایک برینڈ ہے یہ صرف آپ کی حدمت کے لیے آپ کو سرف کرنے کے لیے فری آف کوسٹ آپ کو سرف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سوڈک سوڈیم اچھا اس کو بلیک الکلی سوال بھی جاتے ہیں بڑی مزیک ٹرک لے کے آئے ہوں آپ لوگ گھر میں گیس چاہتے ہیں کالا پانی لے کے آؤ کاربونیٹڈ سوڈا واتر میں کیا پڑتا ہے کوکا کولا پڑتی ہے اور وہ کس چیز کی ہے تو بلیک الکلی سوائل اور اس کا اپوزیٹ سلائن سوائل ہیں سوڈیم تو اس کا اپوزیٹ سلائن بہت امپورٹن ہے بات سمپل سا پوچھ لیتا ہے اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں اب سوڈیم کی سوڈیم زیادہ ہو جائے باقی سال وہ کم ہو جائیں گے اب آپ انشاءاللہ جب بھی سفر سے گزر رہے ہیں تو آپ چیز سمجھ آ جائے گی کسی نے پوچھا تم کتنا پڑے ہوئے ہوئے جتنے بھی بورڈ ہیں سائن بورڈ پڑھا ہوں تو بھائی کہنے کا مقصد یہ لطیفے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ جب گزر رہے ہیں تو آپ اپنی سوائلز کو دیکھیں آپ کو آٹومیٹیکلی ایڈنٹیفکیشنز ہو جائے گی تو سوڈک سوڈیم ٹھیک ہے اور سوڈیم رہ گیا باقی سب نیچے چلے گئے یہی اس کی ریزن ہے تو باقی سب اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں سیلائن سوڈک سوائل تو بھئی سیلائن سولوبل سارٹس اور سوڈک سوڈیم ایکسچینجیبل سوڈیم تو بھئی جس میں دونوں چیزیں موجود ہوں گی وہ سیلائن سوڈک سوائل بن جائے گا لیکن میں نے پکچر دی جس میں دونوں چیزیں آپ نظر آ رہی ہے بلیکش بھی نظر آ رہی ہے اور آگے آپ کل راتھی زمین کلر والی زمین بھی نظر آ رہی ہے تو یہ کیا کھلائی سیلائن سوڈک سوائل 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 اب اسے وائٹ الکلی سارٹس بھی کہتے ہیں وائٹ الکلی سارٹس بھی کہتے ہیں یار اب مزہ آئے گا آپ بچپن میں الیکٹرو نیگٹیوٹی پڑی بچپن مطلب ایف ایسی اور میٹرک میں الیکٹرو نیگٹیوٹی پڑی تھی اور اس پر فلورین کو ایک سٹینڈرڈ ریٹ دے دیا تھا یہ بھی اس یوٹیوب تینل کی خصوصیت ہے کہ آپ ایک ایسی سٹینڈرڈ بھی یاد کر بات ہے تو اور الیکٹرو نیگٹیوٹی یہ ہم نے ٹریک لگائی ہے سٹینڈرڈ یہ جس ٹریک کے لئے ٹھیک ہے کون ڈیکٹیوٹی اور الیکٹرو نیگٹیوٹی ہم نے دونوں کا کیا کر لیا فور فور سپوس کر لیا ٹھیک ہے ہم اب آتے ہیں کون ڈیکٹیوٹی کی طرف آپ نے سب سے ٹریک کیسے کرنے تو اس نے پوچھا جی سلائن سوائل کی کون ڈیکٹیوٹی بتائیں آپ نے رف سائیڈ پہ لکھ لینا ہے سرنے میں ٹریک کروائی تھی کون ڈیکٹیوٹی اور اس کے ایکل کیا تھا الیکٹرو نیگٹیوٹی فور کا ہنسہ آ گیا اچھا سلائن پھر ال کا ورڈ آ رہا ہے تو اگر ہم ال کو اس چیز سے ڈینوٹ کر دیں ال او ڈیو لو یا لیس ٹھیک ہے ال او ڈیو لو یا لیس تو فور سے لیس جو ہے وہ سلائن سوائل کا رہے گا فور سے لیس جو ہے وہ سلائن سوائل کا رہے گا اچھا سلائن سوڈک سوائل یہ اس کی دوست ہے سلائن سوڈک سوائل کیا یہ اس کی دوست ہے سلائن سلائن مل رہا ہے ہم اس کو ویسے نیچے لے آئے ٹھیک ہے تو سلائن سوڈک سوائل بھی فور سے نیچے رہے گا سلائن سوڈک سوائل بھی فور سے نیچے رہے گا وہ ایک آپ لوگ نے میم بڑا مشہور سونا تھا جذبات بدل دی حالات بدل دی جب سلائن کا ورد چھوڑ گیا اور اکیلا سوڈک رہ گیا تو بھئی وہ پھر اپوزیٹ ہو گیا گریٹر دین فور ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم نے رف پیچ پیچ پہلے کونڈیکٹیوٹی اور ہم نے اس کے نزدیک الیکٹر نیگلوٹی سوڈک سوڈک لیس دین فور اس کی بھی کونڈیکٹیوٹی ہے اب جب حالات بدل جذبات بدل گئے ٹھیک ہے تو اس کے اپوزیٹ کیا آگیا جسٹ سوڈک سوائل آگیا ٹھیک ہے تو ہم نے سوڈک سوائل کو اپوزیٹ کر دیا اور گریٹر دین فور آگیا تو جب آپ کے پاس تینوں ایکویشنز آگیا ایز ایکل بی بی ایکل سی ایکل سی اپنی مطلوبہ آپشن کی سٹیٹمنٹ کو پڑھیں اور اپنے آنسر پہ اس کو دیکھتے ہوئے ٹھیک لگا دیں یہ میتھڈ ہوتا ہے ٹھیک کے ساتھ اس کو فولو کرنے کا ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کو ایک بار دوبانی ریپیٹ کروا دیتا ہوں کہ آپ لوگ نے question آپ کو آیا آپ نے یار یہ نہیں سوچ نا مجھے یہ آتا ہے آپ نے کہنا یہ میں ٹیبل بنا لوں ایک بار دو منٹ لگا کے آپ نے کہنا سلائن ل less than 4 4 کیوں conductivity electronegativity تو 4 سوچ لیا تو low less than 4 سلائن صوڈک یار اس کا دوست ہے یہ سلائن صوڈک تو less than 4 صوڈک حالات بدل گئے جذبات بدل گئے تو opposite ہو گیا greater than 4 یہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اچھا میں بڑی ہی مزی کی بات آپ لوگ بتانے لگا ہوں اب اسے پتہ ہے بچوں کا electrical conductivity بچوں نے پڑی ہوگی سلائن صوی اللہ بچے کو پتہ ہوگا تو میں یہ پوچھوں کہ یاد سوال unit کیا ہے یا ds bata m سے کیا بنتا ہے یا what is the other unit of electrical conductivity تو ds bata m dash c sammans per meter یا mm h bata cm اگر آپ کسی چیز کی information ہے تو automatically اس سے اگلی چیز پر چل جائیں میں بہت common example دیتا ہوں اگر وہ آپ سے علامہ اقبال کا birth year پوچھ رہے تو you should have to know about death year اگر وہ دونوں پوچھ چکا ہے تو آپ کو اس کا month اور date بھی یاد ہونے چاہیے اگر وہ یہ بھی پوچھ چکا ہے پھر آپ کو birth place اور death place بھی یاد ہونے چاہیے یعنی آپ نے اس طریقے سے step و step آپ کو اپنے اپنے کسی سیکھ لیا تو سارے چیزیں سر کر سکتا ہے بوتل پیتے ہیں ہمارے پی پی ہمارا سٹینڈرڈ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو جب سوڈا پی رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو 8.5 سے ہمارا پی ایچ نیچے آرہا ہے سوڈا پی کے سٹمک کی تضابیت دور ہو گئی ہے وہ باقی دونوں obviously اس کے opposite چلے جائیں سلائن اور سلائن سوڈی کیونکہ آپس میں دوست ہیں تو 8.5 سے اوپر چلے جائیں گے پی پی سب سے پہلے کس کو پکڑا تھا سلائن کو پکڑا تھا ل اور conductivity is equal to electronegativity ٹھیک ہے اچھا یہ ٹریک وٹی اور electronegativity کے لئے لگائی ہے تو سلائن سلائن صوڈک اور صوڈک پی اچ میں آپ نے سلسل پہلے صوڈی کو پکڑنا ہے آپ نے صوڈک کیا کیا کہ صوڈک opposite کر دیا آپ صوڈا پیا acidity کم ہو گئی 8.5 سے less than اور اس کے opposite آپ نے باقی دونوں کا ڈائیگرام میں پہلے ڈسکس ہوا ہے percentage اور 15 کہوں میں اگر percentage اور 15 ٹھیک ہے percentage 15 student میں بار بار tricks repeat کرتا ہوں آپ جتنی بار tricks کو remind کریں گے یہ چیز ایک کلیا ہے فنی tricks بنانی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ چیز اور زیادہ reminder یہ فارمول ہیں آپ کے سر ولید پر سنٹیج پندران ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ پندران کا حنصہ آپ نے سوڈیم پرسنٹیج میں لکھ لینا ہے اب اس میں سلائن بچارہ اکیلہ رہ جائے گا اور سلائن سوڈک اور سوڈک آپس میں دوست بن جائیں گے آپ نے دوستی ایکس چینج کر لی ہے پندران لکھ آپ نے دوستی چینج کر لینی ہے دوستی کس کی ہوگی سلائن سوڈک کی اور سوڈک سوائل کی اب وہ less than 15 ہیں اور سلائن سوائل جو ہے پندران سے زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کو اس طرقے سے یہ چیز یاد رہے گی management of سوائل یہ بہت پوچھے گئے ہم ان کو بھی ٹرک کے ساتھ انشاء اللہ کریں گے management of سلائن سوائل بھئی بارش کا کم ہونا بھئی اپوزیٹ سوڈنٹ سوڈیس سی انیلیٹکل اپروچ ہے بارش کا کم ہونا تو جہاں پہ بارش یا ایرگیشن وارٹر زیادہ ہو گیا تو وہ سیلینیٹی کو کم کرنے مدد کرے گا ٹھیک ہے management of سوڈی اک سوائل سوڈی اور ایس فور جیپ سم اور ایس فور کیلشیم سلفیٹ سی ای ایس او فور بڑی مزے کہ اور بھی باتے جا گوا دی ہیں ایون پی پی ایس ہی ہی آس آس جیپ سم جیپ سی ای 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 جیپ وہ سوڈی سوڈیم ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو سوڈیم سلفیٹ ساتھ مل جاتا ہے سوڈیم سلفیٹ مل جاتا ہے اور کیلشیم جو ہے اس طریقے سے اس سوائل کی جان چھوڑ جاتی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیپ سم آپ نے سوائل میں ڈھالا ٹھیک ہے جیپ سم نے سوڈیم کے ساتھ رییکٹ کیا اور سوڈیم سلفیٹ بنا دیا اور کیلشیم جو ہے وہ الہدہ رہ گیا کیلشیم سالٹ آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو جیپ سم یا کیلشیم سل ہم سب مدریسوں میں کران پاک پڑا ہے تو بھئی جیپ سم حلق سے جیپ سم تو ایس ایس سوڈک سوائلز اچھا مینجمنٹ سلائن سوڈک سوائلز ٹھیک ہے اب اس میں بارلے کلر گلاس گھا سکتے ہیں تو آپ کی سلائن سوڈک سوائل جو ہے وہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے اچھا سٹوڈنٹ س اسی چیز کو اسی چیز کو ہم نے گھما دینا ہے اسی چیز کو ہم نے فیزیکل کیمیکل اور بائیلیجکل میں لے آنا ہے آپ لوگ اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوگا آپ لوگ او ای ای بی ہورزن تھے ان ہورزن مکسنگ کر کے وہ دیپ پلوئنگ کر جو ہم مینجمنٹ سوائل کر سکتے ہیں اس کے بعد بائیلیجکل سوائل کو مینجمنٹ کیسے کرنے وہ میں نے بتایا تھا کروپ گروئنگ ٹھیک ہے نا بارلے کلر گراس گروئنگ سار ٹولرین کروپ ٹھیک ہے آرگینک میٹرز ٹھیک ہے کیمیکل وہ ہی بات آگے جیپ ٹوپک نہیں سمجھ جاتا مجھے بتائیں میں وہ ٹرک کے ساتھ بنا کے دے دوں گا یہ آپ لوگ کی فیور کے لئے کینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرین کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ دوبارہ نئے ٹوپک ٹرک کے ساتھ حاضر ہوں ٹک ویدھ ٹرک کو یاد رکھی گا thank you so much